بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میکزین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹو کی رباز ناظرین آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے اس میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے لئے ہم نے پاکستان سے خصوص طور پر کاشف حسین جو ایروائی کے سینئر پولیٹیکل انیلسٹ ہیں اور جی ایم جمالی صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہیں پاکستان میں اور کراچی یونین آف جنرلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو خصوص طور پر مدعو کیا ہے کہ وہ کراچی میں جو کل بلاول بھٹو زرداری کا ایک جلسہ ہوا تھا سانے کارساز کی برسی کی مناسبت سے اس جلسے کا اتمام کیا گیا تھا اس پر بات کریں گے ہمارے صحت لندن سے ڈاکٹر جواد سید بھی موجود ہوں گے ہمارے صحت ہمیشہ موجود رہتے ہیں سینئر انیلسٹ ہیں ان سے بھی جلسے کے بارے میں ان ڈیپتھ انیلسٹ لیں گے اس وقت ہمارے صحت کاشف حسین اور جی ایم جمالی کراچی سے موجود ہیں میں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو میں کاشف حسین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کل وہ جلسے میں موجود تھے تو کیا جوش و خروش دیکھا آپ نے بہت سارے جلسے کور بھی کیے تھے ہم نے میڈیا پر بہت ساری اس حوالے سے کوریج دیکھی اور جس طرح تیاریاں ہو رہی تھی وہ سب ہم نے دیکھا آپ جب جلسے ختم ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جلسے میں موجود کیا جوش و خروش دیکھا اور بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے اس کو اگر معافظ نہ کریں دوسرے جلسے جو ہو رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس پر دیکھیں میں پیپرز پارٹی کو پچھلے بارہ تیرہ سار سے کور کر رہا ہوں پیپرز پارٹی ایک جنون کا نام ہے جو ایک ورکر اور قیادت کے درمیان ایک رومینس کی صورتحال نظر آتی ہے پر اس کے بارات کل کا جلسہ تھا وہ شاید منیجمنٹ ان کی اچھی نہیں تھی یا کوئی ایسی سیٹویشن تھی کہ جب بلاول بھٹو زرداری جن کے نام سے جلسہ منصوب تھا نے سیاسی سفر کا آغاز اور اپنی والدہ کی جو چھوڑی بھی ایک دوہزار ساتھ کی جلسہ تھا اس کو ہم نے کنٹینیو کرنے کا اعلان کیا تھا اس سیٹویشن میں جو ایک کمیٹیڈ کارکوم تھا وہ تو مجھے نظر آیا اسٹیج کے اطراف جو بلاول بھٹو کے ساتھ وہ کی تقریب کے دوران ایک جذباتی لگاؤ رکھے گا تھا لیکن جو تعدار ہمیں ایک سیٹیڈ تھی پاکستان پر سے پچھے ایک مہینے سے ہم سنجھے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری اٹھارہ جو بھٹو کراچی میں ایک تاریخی جلسہ کریں گے جس کے لیے انہوں نے پارٹی کی سینئر گور کمیٹی کے عراقین جس میں جیوسف پرزا کی لانی کمرو زمانکارہ راجہ خلیر اشرف مختوم امیسے ان سب کے ساتھ ایک ٹائم مشاورت کی اور اس کے بعد سب کو متحرک کیا گیا کہ وہ ایک بہت بڑا جلسہ منیج کریں کراچی کے اندر جس طرح میں نے دیکھا کہ کراچی میں آپ کی دلدی پرستان کے چیف منسٹر مہدی شاہ ہوں یا آزاد کشمیر کے ٹائم میسٹر اور صدر ہاؤں صدر یاکروب اور اکن مجید اور اسی طرح کہتی کہ اکن زادہ چٹان اور دیگر لوگ یہاں پر جس طرح مومنٹ کر رہے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس طریقے سے تو وہ شو نہیں ہو سکا تاک کراچی کے مطابق ایک اچھا جلسہ ضرور تھا جس میں لوگ موجود کے پیپس پارٹی کے جہاں تک آپ نے پیپس پارٹی کے چیزر گلاوال بکٹو زرداری کی بات بھی جو میری بھی ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں وہ کافی کمیٹڈ ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو بیٹر شریکے پر جلائیں اور جو پکھرے ہیں لوگ ہیں ان کو جمع کریں اور اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے لگے سے گزر جو انہوں نے کارکنوں سے معافی بھی باندی تو وہ سٹویشن جو گلاوال کرنا چاہ رہے ہیں شاید ان کو اس کی پارٹی کی جو قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ سپورٹ شاید کر رہی ہے یہ وجہ ہے کہ کل کا جلسہ میں دو اینگل سے دیکھتا ہوں ایک اینگل سے وہ ناکام بھی کیا ہے اسی وجہ ایک مہینے کی محنت ہے اگر ایک مہینے محنت کچھ پاتھ جس کا نام پیپس پارٹی ہو اور وہ کرنا چاہے تو کراچی میں اتنا برا شو کر سکتی تھی کہ پوری جنیا کی نظریں اطلب آ دی وہ ایچا جلسہ نہیں تھا ایک اچھا جلسہ ضرور تھا ایک اچھا جہاں پیپس پارٹی کی ٹیرمنٹ بلاول بھٹو کی تقریر کا تو مختصرا میں آپ کو بتا دو کہ جن میں وہ نے بھی تقریر لکھی وہ اتنی لمبی تقریر تھی کہ جس کے اندر شاید وہ جو پھٹو عظم کی زبان نا وہ مجھے نظر نہیں آئی جتنا ان کی والدہ اپنے جو کارکولان ہیں ان کو جس طریقے سے سمو لے دی تھی جو ان کے نانا جلسہ علی بھٹو کا سٹائل تھا وہ سٹائل ضرور تھا وہ لفظ جیرے کہ گئے وہ شاید اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کی تجمعنی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا جی ایم جوالی صاحب کو میں انوائٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں بہت سارے ایسی لفظ تنقیدی استعمال کیے جن میں اس کی ضد میں عمران خان بھی آئے اور نون لیک بھی آئے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کی سٹریٹیجی آخر کیا ہے کہ کراچی کے حوالے سے ایم کیم کو کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام بھی کریے ایک چیز ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تقریباً پچھلے دو تین دفعہ سندھ میں حکومت میں رہی ہے تو وہ تنقید کس پہ کرتے ہیں سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے وہ آخر کس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ گورنمنٹ میں وہ خود شامل ہیں بلاول بھٹو جس طرح پیپلز پارٹی کا آواز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو ان کا فکس ہے وہ لی ہے کہ جو جیالہ اغم ہوتا تھا جیالہ اغم سٹریٹ پاور کا ناب ہوتا تھا اور کہ آبرانہ دور سے پاکستان پیپلز پارٹی باہت جماعت تھی جو لگتی رہی ہے لیکن جو سابق صدر آسف علی جزاری کی مہائمت کی پاریسی کی اس کی وجہ سے جیالہ اغم تھا وہ اس کا آج کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا اور کسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پر ملک میں ناکہ برے ادلسے کر پاریسی ہے میں مناظر ممناظر نے پاکستان پاریسی ہے امامی سے لحکومت کی کوئی کارتا ہے دیگی اتنی اچھی ہے کہ آواز اس کی طرف مائل ہو تو پلاہ بھٹو نے اسی لیے اپنی حلید یماد عیقین کو بھی تاریخ کیا تاکہ جو لوگ ناراض دکھیں خاص طور پر مہائمت کی پاریسی کی وجہ سے تو ان لوگوں کو ایک طور پر پارٹی کی طرف راویت کیا جا سکے خاص طور پر کراچی میں یہ لیاری کا ایک سیکٹر ہے جو ہمیشہ آکستان کی پارٹی یہ سب سے زیادہ کسی نے قربانیاں نہیں ہیں تو وہ لیاری کے لوگ ہیں لیکن مقائمت کی پارٹی کی وجہ سے لیاری کو کافی مغربیات کیا جائے اس لیے جیسے لیاری کے لوگوں کی ناراضی تھی مگر آگے اور کلک کے لیاری کے لوگوں کی ادم شرکت اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ کافی یہوں میں مایوسی تھی تو بلاور بھٹو کا جو اصل مقصد تھا اپنا اس چیالے کو ایک بار پھر متارک کرنا تھا تاکہ جس طرح وہ انہیں سو سپتر سے لے کے اب تک پسپارٹی کیلئے اپنی قربانیاں دیتا ہوا آیا ہے اور انہیں جانے قربان کی ہیں تو ان لوگوں کو ایک چلاص کرنا تھا اسی وجہ سے انکین کو ترگیٹ کیا گیا تو جہاں سے سریعات کی کوئی قیادت آئی تھی کہ دباہ کنیس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف سریعات میں کارکستان کی پسپارٹی اخلاف اس کیلئے کاملی قربانیاں میں مسروح ہیں اور جو اس کے اہم لوگ ہیں انہیں گرکار بھی کیا گیا ہے تو وہ لوگوں کا ایک دباؤ بھی تھا کہ مقائمت کے لیے سریعات میں بھی بڑی نائیسی قائد آ رہی ہے اور تنجا اور تنجاور کی نائیسی قائد آ رہے ہیں وہ بھی سرگرم ناغن نہیں آ رہے تو اس لئے نواز شریف کو جنہوں نے دارگیٹ کیا یہاں تک امران خان گا تعلق ہے تو امران خان گرنشتہ اپنے جو خطادات کر رہے ہیں دلسل خطادات کر رہے ہیں تو وہ مخططی سابق صدر آفر جنہوں کو دارگٹ کر رہے ہیں اور ان کے قرچن کے املاد پر ہر تک وہ ان پر تنجیر کرتے ہیں تو اس حوالے سے امران خان کو بھی انہوں نے شدیق ترکیت کا نشانہ بنایا اور انہوں نے سارے پہلو اصل وار طلب یہ تھے کہ جو اصل جیالہ آدم جو سٹریف پاورا والا جیالہ تھا جو کچھ پیٹسپاٹی سے مانگتا نہیں تھا ہمیشہ پیٹسپاٹی کو دیتا تھا اپنے جانے دیتا تھا اپنا بگ دیتا تھا اپنے جلپاد دیتا تھا وہ جو ایک مایوسی تھی ان میں پھیلی ہوئی تھی گلاوان دکھوں کی کوشش ہے کہ وہ اس پیلی سی سن کو لکھا لیں اور اپنے جیالے کو مطارق کریں پلیشیلیوں نے جتنے یہ پولیٹیکل آئر کیے وہ ہم سلاشتے ہیں کہ وہ اپنے جیالے کو ایک دور پر ارتفع کرنا جاتے ہیں اور ان کو اس طرح کا مہور جانا جاتے ہیں اس طرح جیالہ ایک سرچہ ہے جیالہ جو ایک سوچ ہے کہ ہمیں صرف طاقت کے ذریعے امرانہ بہتوسط رہنا ہے اور وہ اس کے نفائل بھی ہم اپنے سٹریٹ پاور بولت کے ذریعے اپنے سٹریٹ پاور بہتوسط رہنا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر جوال صاحب کو لیتا ہوں میں ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح جی ایم جوالہ صاحب کہ بلاول بھٹو ایک جو جیالہزم کا جو کلچر ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ انہوں نے تنقید بھی کی بلاول بھٹو کی سیاسی سمجھ بوچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی میں اگری کرتا ہوں جو جمالی صاحب نے کہا اور جو کاشیف حسین صاحب نے فرمایا کہ واقعی پاکستان پیپل پارٹی کی اور آصف زرداری کی اور بلاول بھٹو زرداری کی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی کو ریوائیو کیا جائے اور جیالوں کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ایک ڈسکنیکٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس ڈسکنیکٹ کو دور کیا جائے لیکن کیا وہ جو اس خواہش کے اوپر عمل درامت کرنے میں یا اس خواہش کو ایچیف کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا کامیاب ہوں گے اس کا فیصلہ تو تاریخ اور مستقبل یا آنے والے کچھ مہینے اور سال کریں گے لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزنٹ جو سرکنسانسز ہیں وہ کچھ اور ہی حالات بتاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بلاول کے گرد ایسے لوگوں کا غلبہ ہے کہ جن کو پاکستان کی جو سیاسی جو نبض ہے اس کا شاید ادراک نہیں ہے ورنہ ضرور بلاول کو اندازہ ہوتا کہ آج سے چند روز قبل جنوبی پنجاب میں جو کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گرد سمجھا جاتا تھا الیکشن ہوئے ملتان میں ظن میں انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی زمانت ضبط ہوگی شاید چھے ہزار یا اس سے بھی کم ان کو ووٹ ملے شاید جعویہ صدی کی ساتھ تھے اور اس کے علاوہ ان کے جو تھے دوسرے کینڈیڈیٹ جعویہ دھاشمی جن کو مسلمی اکمون کی حمایت حاصل تھی وہ بھی کچھ چودہ ہزار کے پندہ ہزار ووٹ کی کیا کہتے ہیں کمی سے وہ دوسرے نمبر پر رہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پر آئی تو کچھ ایسے معاملات ہیں جن پر جیالوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں لیکن اگر بلاول کی تقریر سے اگر دو نتائج کوئی آخف کرنا چاہے تو وہ دو نتائج یہ ہیں یا بلاول کا بیغام یہ تھا کہ اگرچہ نواز شریف منتخب ہوئے دھانتلی زیادہ الیکشنز کے نتیجے میں لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ان کی حمایت جاری رکھے گی اور دوسرا جو ان کا بیغام تھا وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کی اپوزیشن کی پالیسی جاری رکھے گی یعنی بجائے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی انکومپیٹنس کی وجہ سے اور دہشتگر جماعتوں سے ان کے تعلقات کی وجہ سے بجائے ان پر تنقید کی جائے ایسا لگتا ہے کہ عاصف زرداری صاحب اور ان کے صاحب زادے ان کی پوپو کا رخ زیادہ اپوزیشن کی طرف یعنی جو نواز شریف کی اپوزیشن کر رہے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا کشبہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ جو کل جلسہ ہوا وہ اصل میں ایک مناسبت تھی اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ کے حوالے سے سانے کارساز جو ایک ناتمام جلسہ تھا اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی اگر ہم بات کریں سانے کارساز کے واقعے کی اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے تو بلاول بھٹو زرداری نے کیا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے پتہ چلے کہ سانے کارساز کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ کہاں ہیں اور ان کو کیفرک ارداد تک پہنچانے کے لیے وہ ان کی حکومت کیا اقدام کر رہی ہے اس طرح کی کوئی بات ہوئی دیکھیں اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ساتھ تک یہ سانے ہوا تھا میں سانے کا چشن بھی گواہ بھی ہوں اس وران لفظ اویلی میں موجود تھا اور میرے ساتھ یہ جس نے شہید ہیا تھے جو میرے ساتھ کیامرہ آئی فائیس اس کے فوراں بات جید اکل عارف خانوں کا نام تھا اس کے فوراں بعد محتمہ بنیجی پھٹو شہید نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کی صدرہ ہی پاٹی خان کی پر پارٹی سن کے طرف اور اس سمیتی نے کچھ بکلا ان کی پارٹی کے اور ان کو یہ کہا کہ آپ جا کے اپلکیشن دین آنے کے اندر اور نومینیٹ کریں نہیں کہا انسانے میں کہ کی کون کون اس میں ہیں اور ہم سی پر پارٹی سی اپایر کرے گی گورمنٹ کے مسائل سے یقین نہیں کرتے اور اس کے بعد ایک ہفتے تک یہی کانونی جنگ جاری رہی اس کے بعد دو ہزار آرٹھ میں کی کش پارٹی اس پرزار میں آئی اور دو ہزار آر سے لے کے آج ہم دو ہزار چورہ میں ہیں اس دوران اب تک اچھے ساتھوں سال اس پارٹی کی کورمنٹ کو سننے جاری ہے کوئی سیریس ایفرٹس مجھے تو نظر نہیں آئے کہ اٹھارہ اکوبر پتھانے کہ کوئی دیکھٹی کار اس کامیشن یا اس کی رسپانسپلی اس کی ذمہ داری ہیں آیا جو کانون ناپس کرنے والے دارے ہیں ان کے اوپر اس وقت میں ارزامات لگتے گئے کہ انہوں نے بہتر سیکیونٹی کے ارینمنٹ ملٹے دی کیونکہ اس دور میں پیپرز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور ایک سخت تریل محالس جو پیپرز پارٹی کا اربا پولام دہیم صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا تو اس دوران جو ہے وہ جو واقع ہوا اس صورتحال میں ارزامات کی ساتھ اپنی جگہ پہ کچھ سیریس ایسر مجھے لگا نہیں آئیس ان گورنمنٹ کی جانت سے جو ان پر چچھے سے ساتھ پالو ہیں کچھ کر پاتی باہم اس درماسی کی جو تانے وانے بن کے تھے وہ ایسی جگہ پہ تھے جہاں پر شاید پیپرز پارٹی نہیں کر پاتی اور پانچ سال آپ کو پتہ رفاق سے بھی گورنمنٹ رہید ترکیے میں بھی گورنمنٹ رہید اور صرف باتوں کی حد تک بیانات کی حد تک شہداؤں کی یاد منانے کی حد تک کارکنوں کو مطحرک کرنے کی حد تک تو ضرور لیکن کوئی جو ایمپلیمنٹیشن آج بھی پیپرز پارٹی اگر آپ چلچوں میں جائیں تو کارکن جو پیپرز پارٹی پوچھتا ہے مہترمہ بین اجیز بھٹو کی قاتل کیوں نہیں گرتبار کیے آج بھی پیپرز پارٹی کے لیجے جہاں جب جاتے ہیں تو ان سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ پانچ سال اقدار میں رہے آپ نے فیڈر گورنمنٹ میں ہوتے رہی مہترمہ بھی کارکنوں کے پاس کیا کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے یہ خود ایپسٹ کر رہے ہیں بیٹر پارٹی والے لیکن اب تک کچھ سیریز ایپس موچے لگر نہیں آئے گی جی تینکیو اچھا جی ایم جمالی صاحب آپ ہمیں طرح سا بتائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت جلسوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے پہلے سب سے پہلے امران خان نے شروع کیا پھر اس کے بعد اب پیٹ نے بھی جلسے شروع کر دی ہیں آج بھی ان کا ایک جلسہ ہے لاہور میں اس کے بعد پیپلز پارٹی نے تو یہ جلسوں کی ایک جو سیاست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی دو پارٹیاں یعنی پی ٹی آئی اور پیٹ اس سے دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گی ہیں یا ڈیفنس یا ڈیفائی پوزیشن پہ چلے گی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں سے حکومت کے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی آنے کا چانس ہے ہی اس میں تو شکھ مرے کہ جس طرح پیڑی جمسہ پر پاکستان آوامی پیڑی نے مبلیجیشن کرنی عمل پاکستان نے شروع کیا ہے دلسوں کے گریے یا دھنوں کے گریے اس میں آوام نے شرور کے گریے بیداؤ اٹھتا ہے اور آوام خود کھڑے ہیں اس جلسوں خلاف اور اگر آپ بیدہ 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 دیکھیں تو بیدہ اپنی بیدہ خواہل کرنے لگے آوام سامنے پیلے اس طرح کی وقتیاب بنی ہوا کرتے تھے آوام نے شور دماغ نے گریے تبا کیا جہاں تک دباؤ آوام کا شریف بڑھتا جارا جارا کہ عمران خان جو محبیش سے لاسہ خواہد جلسے کر رہے اور کھشک ساتھ فکتا کر رہا ہوں کہ پاکستان بیدہ بیدہ شخص بیدہ بیدہ ایک محبیش بہت بڑھتا دنسا ہوتا اور ہمیں تو یاد ہے کہ حضی ریال آوز نے حضی محبیش دیالہ کر دیا تھا کہ وہ 5,000,000,000,000 افراد سکھے خیٹ سلامی محبیش محبیش لیکن اگر جنسا آنے نگر آتا اس میں ہمیں جی چیز نگر محبیش جنسا جنسا دو نگر آتے شاد hu محبیش Jaila v Diala v D K K K K K K K K اس کے بات سے زیانے کو کبھی کچھ نہیں ملا لیکن اس دن جو مخاطرک آگے پچھا جاتے ہیں جو کروکشن جن میں ملادے سو جاتے ہیں تو اسے پیپس پارکی کو شدید بکس بچا اور اس طرح جو واقعات ہیں اس طرح پیپس پارکی کو دلائر بکس نے یہ نحسوس کیا کہ پیپس پارکی کی ورکرہ میں وہ جانبہ نہیں رہا جو دلائر بکس کے دور میں تھا تو یکینا ہے یہ مطلب کی ہے ان کا مقصد یہ تھا تو آپ نے دیکھا کل انہیں نے بہت بڑا اعلان کیا اس کی طرف گناہ ان کی توجہ نہیں جائی کہ جتنے حکومت سے ہی کے ٹینڈرز ہوں وہ آم نائن ہوں گے جتنے پچھے دن ہوگی وہ آم نائن ہوں گی اس کا مقصد انہوں نے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے یقین انہوں نے جو بھی انہیں چیزیں خریداری یہاں ہو رہی تھی اس میں کریکشن تھا تھی یہ ٹنڈر بہت طریقے سے کیے جاتے تھے انہوں نے یہ بہت بڑی راکھنی ہوئی کلت پر ایک اتماس پر انہوں نے اظہار کر دیا کہ یہ چیزیں آن لان ہونی اس کا مقصدر کہ یہ اعتراف تھا بیٹ گیرمنٹ کا دو کمیشتہ سالوں سے سنے مدید ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا جاتے تھے کہ آخر کی تفتاتی کا دیانہ کی تنا چارج ہے کہ انہوں نے اپنی سے ترے بھی کارٹنوں میں کس طرح کے جذبہوں کہ کارٹنوں نے اس طرح کا جذبہ پیشتے تھے کہ جو آئے لہت رہا ہوتا اس نے جذبہ بہت تھا انہوں نے جیسی بلاوال بکو ہے انہوں نے انہوں نے والاہنا سپال بھی کیا اور جہی ویڈیو آتے ہیں کہ اب نشوش رہی کیا جارہا ہے کہ بلاوال بکو ہے انہوں نے اپنی سے پارٹنوں کو دیانہ کریں گے اور جس طرح انہوں نے ماما اور والدہ کے دیر میں جیالوں کا جذبہ کا اس کو دیادر کرنے کے لئے اپنا تظار آدھا کریں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ مقاعدہ کی پرشی ہے اس کو کس ہر تک میں جائے جاتا ہے اس کے بعد ہی ساری سرکر لازے ہوگی یہاں پر میں جرمالی کے ساتھ کی بات میں ایک چیز انٹرک کروں گا مجھے ایک بہت امپورٹن پوجہ آپ کے بلاوال اس کے بعد ہی ساتھ کیا اس کے بعد ہی سیٹویشن یہ کی کہ سینئر رہنماوں نے یہ کہا کہ آپ اتھارا اس کے بعد کا جلسہ نہ کریں انہوں نے ایڈوائز کی سیٹویشن کے سیسوری سے اپنا میں وہ ملک کی ایسی نہیں ہے اس پر جس طریقے سے بیاوال بکوزہ دیا ہے ہمارے جیسورس پیدا دن ہوں نے کہا یہ ریاکشن کیا کہ یہ میری پارٹی کو اب تب جیل دی چلاتے رہیں انہوں نے میری پارٹی کو میرے اپردار کی پارٹی کو تباہ کر دیا ہے جس وقت میں میری پارٹی کو ارگنائز کہنے کا تین کا اس وقت میں اسکول میں پاہ رہا تھا اور اس وقت میں اس پارٹی تمہارے ہاتھ میں تھی آپ اور میں نے اس پارٹی کا کلم اٹھایا ہے اور میں اس پارٹی کو لے کے چلوں گا میرا کہنے کا مقصد کہ اتنی شہید مخارفت اس جلسے کے حوالے سے انٹرنل پارٹی میں بلاوال بکو کو اٹھانے کری اور وہاں بلاوال بکو سے جنہیں نے اس پر تین دیا اور کہتے ہیں یہ جلسہ میں نے کہنا ہے اور ایک سابق یہی ہوا کہ جو زمالی صاحب نے کہا کہ وزیریانہ سنگھ جو پچھلے ساتھ پال سے سوٹے کے ٹھیک میسٹر ہے وہ دعویٰ کرے تھے کہ خائفر سے پانچ لاکھ لوگ لے کے آئیں گے اور ایسا جوالی صاحب پچھلے ساتھ بول دیتے ہیں تو یہ ہی بتا رہتے ہیں کہ پانچ ہزار بھی لوگ وہ اس سنسے میں نہیں لاپا ہے تو اس کا مطلب ہے جوالی صاحب پچھلے ساتھ بھی اس نے کوئی دلیور کیا نہیں ہے اس سے کہنا پہ پانچ ہزار لوگ بھی مدان میں آئیں وہاں نکلیں ان کو گاریاں پوائی ساتھ کے فراکھی لائے جاتے ہیں ٹھیک 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 سہی ہے آپ نے مزید اس میں ایڈ کیا ڈرکٹر جوال صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی سوال کہ پاکستان میں اس وقت جلسوں کی جو سیاست شروع ہو چکی ہے کیا کسی بھی پارٹی کی سیاسی قوت کا اندازہ اس کے جلسوں سے لگایا جا سکتا ہے اور اگلا سوال میں پھر کارشب سے ہی کروں گا اگلا جلسہ جو پیپلز پارٹی کرنے جاری ہے اس سوالے سے بھی بات کریں گے ڈرکٹر صاحب آپ بتائیں کہ سیاسی قوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو جلسہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم یہ سنتے ہیں کہ بڑے جلسے تو ایم کی ایم بھی کر سکتی ہے عمران خان نے کیے پیٹ کر رہی ہے نون لیگ بھی لاہور میں بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے تو سیاسی قوت کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے دیکھئے جو عوامی سیاست ہوتی ہے جس کو پاپلر پولٹکس کہتے ہیں یہاں انگلینڈ میں یا امریکہ میں اس میں عامتہ پر دو ہی پیمانے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم جنوبی ایشیا کے تناظر میں دیکھیں تو عوامی سیاست کے لیے آپ کے پاس دو ہی مایارات ہیں اور دو ہی پیمانے ہیں ایک تو ہیں سیاسی جلسے اور جلوس اور دوسرے ہیں انتہابات ٹھیک ہے اگر آپ دیکھئے تو سیاسی جلسے اور جلوس صرف ایک علاقے میں کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی غور کیا جانا چاہیے جو سیاسی پارٹی جلسے اور جلوس کر رہی ہے کیا وہ ملک کے طولوں ارض میں اس طرح کی جلسے کر سکتی ہے مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب آج اگر پشاور میں جلسے کا فیصلہ کرتے ہیں کل کو سرگودہ میں کرتے ہیں پرسوں ملتان میں کرتے ہیں اس سے ایک دن بعد اگر وہ کراچی میں کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عوام میں مقبولیت موجود ہے اور اگر ان کو چاروں صوبوں سے یا کم از کم پاکستان کے چار صوبے اور پانچوں اگر ہم گلگت پردستان کو بھی اگر ایک صوبہ تسلیم کر لیں وہاں پر اکثریت سے وہاں پر اگر ان کو کہیں پر زیادہ کہیں پر کم کچھ پیس مل جاتی ہیں تو ایسا لگے گا کہ ان کی مقبولیت موجود ہے تو بیلٹ باکس ہے آپ کے پاس پیمانہ اور دوسرا پیمانہ ہے سیاسی جلسے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلاول زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت یا کپیسٹی موجود ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے جلس ملتان میں کر سکیں فیصلہ باد میں کر سکیں پشاور میں کر سکیں اگر یہ صلاحیت موجود ہے جس کا سل وقت تو ہمیں فقدان نظر آتا ہے دیکھیں کل کا جلسہ جیسا کہ جمالی صاحب نے اور کاشف صاحب نے بڑا واضح طور پر بیان کیا یہ دونوں حضرات کراچی میں موجود ہیں اور جو ہماری ریپورٹس ہیں کراچی سے وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمام تر محنت کے باوجود تمام تر گورنمنٹل میشین ویک کی سپورٹ کے باوجود جلسے کے شروقات کی تعداد ایک سے دو لاکھ کے درمیان میں تھی اب کراچی جو شہر ہے وہ ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور کراچی شہر سے اس جلسے کے شروقات کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی کچھ خاص علاقوں کے لوگ تھے گڑاپ کے لوگ تھے کچھ لوگ لیاری سے آئے تھے اگرچہ لیاری کے اندر بہت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پیپل پارٹی کی پولیسیوں سے نالاں ہیں تو آپ کے بات کا بات کا اگر جواب دیا جائے برائے راست تو یہ ہے کہ جلسے یقیناً پیمانہ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت بہت محنت کر کے اپنے گڑھ میں یا اپنے علاقے میں یا اپنے صوبے میں ایک کا جلسہ کر دے تو اس سے کوئی بہت زیادہ ہمیں نہ ہی توقعات رکھنی چاہیے اور نہ ہی اسے ہمیں انٹرپریٹ اس طریقے سے کرنا چاہیے ناظرین اس وقت وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے ہمارے ساتھ رہی ہے